پاکستان یونیو نورویے جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ گجرات میں بڑا ہی ایک اہم پلیس ہے کیونکہ یہاں پر نائنٹین فورٹی فور میں یعنی کہ پاکستان بننے سے تقریباً تین سال پہلے قائد آزم جو ہے وہ یہاں سے گجرات سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر سٹیک کیا تھا اور یہاں پر گجرات کی عوام سے جو خطاب کیا تھا ان کا بڑا مختصر سا سٹیک تھا یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر وہ آئے تھے جمعہ کا دن تھا وہ یہاں پر آکے انہوں نے خطاب کیا جس کا جو کریڈٹ ہے وہ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کو جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے جا کر ہمارے کچیری روڈ پر ایک گھر تھا وہاں پر جا کر انہوں نے سٹیک کیا تھا جس کے بعد وہ آگے موو کر گئے تھے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد آزم محمد علی جنا تحریک ازادی کی جد و جہد میں مختلف علاقوں کے دورے کر رہے تھے ان کی جو پکچرز ہیں ان کو ہم نے ریکور کرنے کی کوشش کی ہے کہ گجرات والوں نے تحریک ازادی میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا تھا آج ہم آئے کمیٹی دفتر گارڈن میں گھوم رہے ہیں بہت ہی اچھا سسٹم ہے قائد آزم کی تصویر لگائی ہے بہت ہی پیارا سب کچھ بنایا ہے ہم شکریہ دار کرتے ہیں گورمیٹ کا یہاں پر لکھا ہے کہ قائد آزم 28 جولائے 1944 کو یہاں پر آئے تھے یہ ایک شور سی ہسٹی جو ہے وہ بالکل مانومنٹ کے باہر جو سٹیج ہے اس کے باہر وہ نصب کی گئی ہے اسی طرح گجرات کے لیے گجرات میں صرف قائد آزم سے ریلیٹڈ نہیں علامہ اقبال کی جو فرسٹ وائف ہیں وہ گجرات سے تھی اس میں ہمارے پاس گجرات میں علامہ اقبال سے ریلیٹڈ مانومنٹس موجود ہیں اس کے علاوہ تحریک ازادی میں جن لوگوں نے برچرکتہ حصہ لیا تھا ان سے ریلیٹڈ یہاں پر گجرات ازادی پارک موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجرات میں جو ہسٹری ہے وہ پاکستان کی ازادی سے ریلیٹڈ آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی اس دوران انہوں نے گجرات سے گزرتے ہوئے اسی جگہ پر خطاب کیا تھا گجرات میں ڈپٹی کمیشنر اور لوکل سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے اس کو سٹیج کو اور اس کے اوپر یہ مجسمہ جو ہے اس کو نصب کیا گیا ہے اس کی کیونکہ بہت اہمیتی قائد اعظم کا یہ مجسمہ اس دن کی یاد میں بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بھاور کروایا جا سکے کہ پاکستان کو قائد اعظم نے ازادی دلوانے کے لیے انتھک محنت کی ہے